بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سونے سے متعلق عداب اور دعاوں کا ذکر کریں گے سوتے وقت پہلے کچھ عداب ہوتے ہیں ان کا خاص خیال لکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ فجر کی نیت کرنے اور الارم لگانے دیکھیں جب انسان سوتا ہے تو موت اصغر میں ہوتے ہیں پتہ ایک ایسا بہت سے کیسز میں ہوتا ہے جب انسان صبح اٹھی نہیں سکتا اور اس کی موت واقعہ رہتی ہے فجر کی نیت ہوگی الارم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کا دے گا اور اس کا بھی ایک عجر و سواب ہے تو وہ اٹھتے بھی ہیں نیت آپ نے کی تھی کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو اس نیت کا بھی سواب دے گا دوسرا بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے سوئیں پاک صاف ہو کے جب وضو ہوتا ہے تو ایک روحانی طور پر انسان صاف ہوتا ہے تو وضو کر کے سوئیں اچھے خواب آئیں گے دوسرا یہ ہے کہ شیطان سے آپ بچ جائیں گے کمرے میں کوئی تصویر بھی لٹکی ہو تو اس کو اتار دیں جب کمرے میں آپ سو رہے ہیں تصویر اٹھا دیں اور سیدھی کروٹ پر سوئیں یہ تو بیسک میں کچھ چیز ہے تو ویسے تو یہ تفصیر میں کافی کچھ ہے سنت میں لیکن یہ مین تین چار چیزیں اتار ہوں آپ سوتے سے پہلے جو آپ اپنی عذکار کرنی ہے دیکھیں میں بھائیو سب سے پہلے آیت الکرسی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لئے مقرر ہو جاتا ہے اور پوری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان صبح تک نہیں آتا یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور آپ کے لئے ایک بہت بڑا واقعہ ہے تفصیل حضرت ابو حریرہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی ایک بیت المال میں کیا تو تین دن وہ آتا رہا آپ اسے چھوڑتے رہے ایک دفعہ پھر آپ نے کہا نہیں میں حضور کے پاس لے کے جاؤں گا تو انہیں اس نے کہا کہ میں تمہیں کام کی بات بتاتا ہوں یہ کہ جو سورت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے رات کو تو شیطان اس کے پاس نہیں ہو سکتا ہے اور فرشتہ اس کی فادت پر آتا ہے تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہے تو وہ جھوٹا شیطان ہے لیکن بات اس نے سچ گئی تو میرے پھارے یہ دوسرا سورت بکرا اس کی آخری آیات جو ہیں نا اس ہونے سے پہلے پڑھ لیا کریں اللہ معافی سماواتے سے لے کر اور ربنا اللہ تعالیٰ سجدہ تک آخر تار سورت بکرا کی یہ برحالہ 284-56 یہ آیات ہیں اسی طرح سورت آل عمران کی آخری دس آیات ہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات یہ پڑھا کرتے تھے اس کے لئے علیہ و لام سمیم سجدہ ہے سورت اور سورت ملک جامعہ ترزمجی میں آئی کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لئے آخرت میں سفارش کرے گی اور اس کی سفارش قبول ہوگی اسی طرح مستدر حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت یعنی سورت ملک ہر مومن کے دل میں ہوں تو میرے بھائیو آیت القرصی ہوگی سورت بکرا کی میں نے آخری دو تین آیات ہیں لِلَّهِ مَاحفِ سماواتے سے شروع ہو کے یہ انڈ ہوتی ہے سورت آل عمران ہے سورت سجدہ اور سورت ملک سورت ملک آپ عشاء کی نماز کے فوراً بات پڑھ لیں اور رات کو سوچتے ہوئے سجدہ اور سورت آل عمران پڑھ لیں اسی طرح حفظ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت مطلب کہ میں سورت ملک کی بات کر رہا ہوں پڑھنے روزانہ پڑھنے کا عدی ہوگا عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا جامعہ ترینزی میں تین سورتوں کا کہا گیا ہے فلق ناس اور اخلاق قلولہ سورت فلق اور سورت ناس یہ جو ایک ایک دفعہ آپ پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر لیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے جسم کے اوپر یہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ محفوظ رہیں گے شیطان سے اور یہ ایول چیزوں سے اور یہ آپ نے مل تین دفعہ کرنا ہے مہینز کے تین دفعہ سورت فلق ناس اور اخلاص پڑھنی ہے پہلے ایک ایک دفعہ پڑھ کے پورے جسم پر اس طرح تین دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائے اور آپ یہ پہ مارکہ اپنے گھر والوں کے اوپر فیملی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت بہتری کا عمل ہے آسیب وغیرہ اور رشتہ شیاطین سے پہلے اسی طرح ہونے کی دعائیں کچھ دعائیں ایسی ہیں مطلب کہ اللہمہ بیسنے کا حلیت کی وقتی ہے یہ ایسے تو اس کی کافی دعائیں ہیں لیکن یہ ایک دعائیں اللہمہ بیسنے میں تیرے نام پر مرتا ہوں تیرے نام پر ہی اٹھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ پانچ کام کر کے سویا کرو اور وہ کامچ کیا تھے چار ہزار دنا روزانہ صدقہ کیا کرو ایک قرآن شریف پڑھا کرو دو بھائیوں صلاح کیا کرو جنت کی قیمت ادا کیا کرو اور ایک حاج کر کے سویا کرو حضرت علی رضی اللہ نے کہایا یہ تو بہت مشکل ہے میں نہیں کر سکوں گا بہت مشکل ہو جائے گا انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار دفعہ صورت فارت ہے الحمدللہ شریف یہ چار ہزار دینار صدقہ کے برابر ہیں اور تین دفعہ صورت اخلاص کل ہو اللہ پڑھ لو قرآن شریف پڑھنے کے برابر کا سواب ملے گا اسی طرح دس مرتا دروش شریف جنت کی قیمت ہوگی اب دروش شریف ایسے تو صورت درود ابراہیمی مستند اور ایک دوسرا مختصر ہے علامہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد یہ پڑھنے دس دفعہ اسی طرح دس دفعہ استغفار یہ دول لڑنے والے مسلمائیوں میں سلاق کے برابر اس کا عجر ہے اور چار مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ حبر و حول والا پورتا اللہ بللہ یہ پڑھ لی ہے اللہ بللہ اللہ لیہ العظیم آج کا سواب ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب میں یہ عمل روزانہ کیا کروں گا تو میرے بھائیو میں مختصران یہ چیزیں آپ کے لیے کرتا ہوں شیف مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایک عمل کر لے تو اس کو فائدہ ہو صدقہ جاریہ کے طور پر کھلایا کریں اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے آسانیہ تقسیم کرنے کی تفعیق تعالیٰ